توقیر ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حق یہ ہے کہ آپ کی توقیر کی جائے توقیر کا مطلب ہوتا ہے وقار دینا اہمیت دینا دلوں میں زبان پر اپنے طرز عمل سے یہ ثابت کرنا کہ ہمارے نظر میں دنیا میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ عظمت والی ذات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیے یہ الحمدللہ حاصل ہے عام طور پر محبت کا یہ حصہ ہے ساتھویں بات ہے جو کرنے کی باتیں ہیں ان کو ذرا خاص طور سے یاد رکھے گا الصلاة والیہ حضور کا ایک حق ہے آپ پر درود بھیجنا اب ایمانداری سے سوچنے ہم مسلمان حضور پر کتنا درود بھیجتے ہیں بارہ ربیل اول کو جلوس نکال لیتے ہیں اور یا نبی کیا پڑھتے ہیں وہ نعرے لگا لیتے ہیں وہ سب ہوتا ہے سال کے بارہ مہینے ہر مہینے کے تیس دن درود شریف کتنا پڑھتے ہیں اس کا حساب لگائیے محاظبہ کیجئے ضروری ہے حق ہے حضور کا اللہ کی طرف سے حکم ہے صلو علیہ وسلم و تسلیمہ ایک بار تو ابھی پڑھ لیں اللہ وسلم اللہ سیدنا محمد و علیہ وسلم و تسلیمہ درود پڑھنا ہے سب تیہ کر لیں سب سے گزارش ہے کم سے کم روزانہ سو مرتبہ آج سے جو لوگ پڑھتے ہیں تو پڑھتے ہیں لیکن جو نہیں پڑھتے تھے آج سے تیہ کر لیں کہ روزانہ سو مرتبہ درود شریف ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ کیا ہوگا حضور پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں گی وہ تو ہوں گی ہم درود نہ پڑھیں گے تب بھی ہوں گی بھئی حضور کو کیا کمی ہے اللہ کے محبوب ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر رحمتیں نازل ہونے میں تو کوئی کمی آنے والی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں حضور کا ایک مقام مقرر ہے جس کو مقام محمود کہتے ہیں اور وہ بھی آپ کو ملنے والا ہے پکی بات ہے بلکہ اس سلسلے میں علماء کے محضوظ ہونے کے لئے ایک بات علماء جانتے بھی ہوں گے حمام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ قرآن کی جو آیت ہے اس سلسلے میں اس میں لفظ ہے عصا عصا ایب عصا کا رب کا مقام محمودہ امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود تک پہنچائے گا تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو وعدہ کر رہے ہیں مقام محمود کا تو امید کا لفظ کیوں بولا یقین کا کیوں نہیں بولا عصا کیوں بولا تو مجدد صاحب فرماتے ہیں نکتہ اس میں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقام محمود ملنے کے لئے یہ شرط تھی کہ آپ کی امت آپ پر اتنی مقدار میں دودھ بھیجے گی تو آپ کو مقام محمود ملے گا وہ بڑی مقدار تھی کوئی لیکن حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں الحمدللہ میرے زمانے میں آکر وہ مقدار پوری ہو گئی اب جو ہو رہا ہے وہ سب اضافہ ہے حضور کے درجے بلند ہو رہے ہیں تو میں کہہ رہا تھا کہ حضور کوئیت کے اوپر تو اللہ کی رحمت ہوئی رہی ہے وہ تو ہوتی رہے گی ہمیں ملے گا من صلی علیہ وحیدتن صلی اللہ علیہ مجھ پر جو ایک بار درود بھیجے اللہ اس پر دس رحمتیں نازل فرمائیں گے کیوں فرمائیں گے عقلی بات ہے بالکل ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ وہ جو آپ کے محبوب ہیں ان پر آپ رحمت نازل کر دیں ہم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے درود کا جو مفہوم بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے کہ آقا ہمارے اتنے بڑے ہیں کہ ہم ان کو اپنی طرف سے کچھ دے نہیں سکتے تو ہم اپنے اللہ کی مدد لیتے ہیں کہ اے اللہ وہ جو ہمارے بھی اور آپ کے بھی محبوب ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان پر ہماری طرف سے بھی آپ رحمت نازل فرما دیں تو اب سوچئے ذرا اللہ تعالیٰ تو نازل فرمانے والے تھے ہی لیکن جب وہ یہ دیکھیں گے کہ یہ بندہ کہہ رہا ہے یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ سے کوئی کہے کہ آپ اپنے بیٹے کو میری طرف سے یہ دے دیجئے تو کیا ہوگا آپ کے دل میں اس دینے والے کی محبت آئے گی یا نہیں آئے گی آپ کو توفہ دے گا تو اتنی نہیں آئے گی جتنا آپ کے بچے کو دے گا تو آئے گی ابھی یہ مولی نظیر بیٹھے ان کے بچے کو میں نے دعا دی کہ اللہ تمہارے باپ سے دس گناہ بڑا عالم بنا دے انہوں نے فوراں کا آمین میں نے کہا یہ رشتہ ایسا ہے کہ چاہے جتنی بڑی دعا دے دو باپ آمین ہی کہے گا خوش ہو کر کہے گا چونکہ اولاد کو دعا مل رہی ہے تو جب ایک بندہ اللہ سے یہ درخواست کر رہا ہے کہ اللہ آپ کے جو محبوب ہیں اور ہمارے بھی محبوب ہیں ان پر آپ رحمت نازل فرما دیں تو اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ بندہ میرے محبوب پر رحمت نازل کرنے کے لئے کہہ رہا ہے تو میں اس کو کیوں محروم کروں اس میں بھی مجھے رحمت نازل کرنی ہے تو اس لئے سب تیہ کرنے کہ انشاءاللہ آج سے ناغہ نہیں ہوگا سو مرتبہ کم از کم علماء کے لئے نصار زیادہ ہے یہ ذہن میں رہے کم از کم ہر آجمی کے لئے سو مرتبہ ضروری ہے کہ روزانہ درود پڑھنا ہے کبھی انشاءاللہ موت تک ناغہ نہیں ہونا ہے